اگر انیس ہزار تیرہ ایکڑ کو آپ ملٹیپلائے کر دیں کسی عام آدمی کو بھی دے دیں اور اس کو بولیں کہ انیس ہزار تیرہ ایکڑ لینڈ کو ملٹیپلائے کر دیں پاکستان سٹیل ملکہ پلانٹ کی بات نہیں کر رہا پاکستان سٹیل ملکہ پلانٹ کی بات نہیں کر رہا پاکستان سٹیل ملکہ پلانٹ کی بات نہیں کر رہا پاکستان سٹیل ملکہ پلانٹ کی بات نہیں کر رہا پاکستان سٹیل ملکہ پلانٹ کی بات نہیں کر رہا پاکستان سٹیل ملکہ پلان market value اس وقت بھی انیس خرب سے چوبیس خرب روپے بنتی ہے اگر آپ انیس خرب روپے انیس خرب سے چودیس خرب کا مطلب یہ ہے اگر آپ انیس ہزار تیرہ کو ملٹیپلائے کریں نو کروڑ سے ساڑھے بارہ کروڑ کے دربیان ایوریج ہے اس کو اگر ملٹیپلائے کر رہے تو منیم ریٹ انیس خرب سے لے کر انیس خرب چالیس عرب سے لے کر یہ بائیس خرب سے چوبیس خرب چلیں بیس خرب لگا لیتے ہیں بیس خرب بھی لگاتے ہیں تو پاکستان کا کرزہ کتنا ہے پاکستان کا کرزہ تو آراؤن ساٹھ سے ستر عرب ڈالر ہے پچیاسی عرب ڈالر کہہ لیں لیکن اصل چیز یہ نہیں اصل چیز یہ ہے کہ یہاں کہانی ختم نہیں ہوتی کہانی یہ ہے کہ پاکستان سٹیل مل کے صرف یہ ایسٹس نہیں ہیں پاکستان سٹیل مل کی آئران اور کی کانے ہیں پاکستان سٹیل مل کی کلہ کو کے اندر بہت کم لوگ جاتے ہیں کہ وہاں دس ہزار اکر لینڈ جو پاکستان سٹیل کی آئران اور ریزرف کی کانے ہیں جھمپیر کے اندر آٹھ سو چو والیس اکر لائم سٹو اور ڈالومائٹ کی کانے ہیں جو بلاس فرمس میں کام آتا ہے مکلی کے اندر نو ہزار آٹھ سو اکر کی کانے ہیں یہ حکومت پاکستان اور پبلک فنڈ تھا جو پبلک کے پیسوں سے بنی پبلک کے سترہ عرب سترہ اشاریہ پانچ چھے عرب روپے سے بنی اس کا پیڈ اپ کپیٹل تھا اور اس وقت اس کے اساسوں کی مالیت جو کم از کم ہے اگر اس کو فورنسک آڈٹ کے ذریعے آڈٹ کیا جائے تو پلانٹ کی جو انہوں نے ایوریج لگائی ساسو ملین ڈالر وہ الگ ہے لیکن اگر فیر مارکٹ ویلیو لگائی جائے تو زمین الگ ہے پلانٹ الگ ہے اور یہ مالیت پاکستان سٹیل مل کی ایکچول مالیت اس کی سٹیل کارپس الگ ہے پاکستان سٹیل فیبریٹنگ کمپنی آلگ ہے یہ سب ڈیکلیئر کی جاری ہیں کہ یہ ٹوٹل لاؤس ہے پاکستان سٹیل مل کا کرزہ دو سو انتیس عرب روپے ہے جس کمپنی کے اساسے بائیس خرب بیس خرب سے لے کر چوتیس خرب روپے پر فال کر رہے ہوں اس کی بیننشیٹ میں دکھایا جائے کہ فکس ایسٹ انیونٹری کا یہ حال ہو جو عوام کو پتہ ہی نہیں ہو اور ایک پارٹی آ کے اس کی بولی لگا دے کہ جی آپ چودہ سو اکڑ ہم مجھے بتیس عرب روپے دے دیں تو یہ سوئی گیز بھی مزاق کر رہی ہے یہ فورٹی تھری بلین کی زمین ہے مزاق نہیں کر رہے اس کے پیچھے بڑا پیسہ لگا ہوگا پیسہ لگا ہوگا سب کا کمیشن ہوگا اس میں یہ چودہ سو اکڑ زمین ایک ہرب چالیس عرب روپے سے اوپر کی بنتی ہے جس کی فورٹی تھری بلین روپیز بولی لگائی جاری ہے پاکستان سٹیل میل کا کرزہ دو سو اکڑ کے سر عرب روپے چلیں ہم بات کرتے ہیں سٹیل میل جو نشکاری ہو رہی ہے وہ ٹوٹل کتنے میں ہو رہی ہے دیکھیں دو چیزیں یہ بڑا انٹرسٹنگ ایشو ہے اچھا آڈینس میں آپ کو یہ بتا دوں کہ یہ ایک جو کیس زیر سمات ہے سپرنگ کورٹ آف پاکستان میں اور لیبر کورٹ میں وہاں پر تاریخ منصور ایمکیم جو ایمپلائز یونین ہے یونائٹیڈ ورکرز پاکستان اس کی نمائندگی کر رہے ہیں اور گھنٹو آرگیومنٹس کیے جا رہے ہیں اس کیس میں تاریخ منصور کا یہ کہنا ہے کہ یہ نشکاری نہیں ہونی چاہیے یہ ملکی مفاد کے خلاف ہوگا اور جو نشکاری کمیشن ہے یا انتظامیہ ہے وہ بزید ہے کہ جی نشکاری ہونی چاہیے چکے خسارے کے اندر ہے اور اس کو بند کر کے ہی ملکی سلامتی کا تحفظ یقینی بنایا جا سکتا ہے بتا رہے تھے آپ ٹوٹل دیکھیں پاکستان اسٹیل مل کی جو کانے ہیں جو آرین روڈ ریزرز ہیں یہ ریزرز کیوں استعمال نہیں کیا جا رہے ہیں دوسری بات میں آپ کو بتاؤں جون 2015 سے پاکستان اسٹیل مل کلوز ڈاؤن کہا جا رہا ہے ایک عام آدمی یہ سمجھ رہا ہے کہ پاکستان اسٹیل مل کلوز ڈاؤن خزارے میں سیدھ سی بات دو ہزار آٹھ کے اندر جس اسٹیل مل کے بینک اکاؤنٹس میں اگر 25 ارب روپے اے جی بی آر کی ریپورٹس میں آپ کو دکھا سکتا ہوں میرے سامنے آڈیٹر جنرل پاکستان کی ریپورٹس ہیں یہ میری ریپورٹس نہیں ہیں یہ آڈیٹر جنرل پاکستان کی ریپورٹس ہیں یہ آڈیٹر جنرل پاکستان کی ریپورٹس ہیں یہ کہہ رہی ہے کہ اس اسٹیل مل کے اساسے کی جو ہے یہ پروفٹیبل تھی اسی بنیاد پر سپریم کورٹ دو ہزار دو ہزار نو دس کی نو دس پہ ہے اور پیپس پارٹی کی حکومت آ گئی نا نہیں دیکھیں اس پہ سپریم کورٹ نے سو موٹو نوٹس لیا بہت کم لوگوں کو یاد ہے کہ وطن پارٹی ورسل فیڈریشن آف پاکستان میں دو ہزار سولہ میں سپریم کورٹ نے سو موٹو نوٹس لیا اور پرایوٹائزیشن اس وقت کے چیف جسٹس افتخار چودری اور لیڈ بائی تھری میمبر بینچ نے اس کو نیل انوائٹ کیا اور نیل انوائٹ کی اس نے ڈیسیشن دی اور اس کے اندر اور انہوں نے بتایا کہ میرے پاس اس کی ججمنٹ موجود ہے میں آپ کو ججمنٹ دکھا سکتا ہوں اور انہوں نے بتایا کہ یہ کیوں نیل انوائٹ ہے اس کے بعد اس کو دوبارہ ریوائیف کرنا شروع کیا مشرف دور میں یہ پوری ریوائیف ہو گئی نائنٹی نائنٹی ایٹ میں بھی اس کو ڈیفالٹ قرار دیا گیا لیکن اس کے اندر پوٹینشل تھا مشرف دور میں اس کو ریوائیف کیا گیا پھر ٹو تھاؤن سکس میں اس کو پرایوٹائزیشن کی کوشش کی گئی سپریم کورٹ اس نے انٹروین کیا کہ فوراں سے ایک آرڈٹ کی بغیر آپ نے انڈر ویلویشن کی ہے اور سٹی گروپ والی جو ویلویشن پہ اس کو نیل انوائٹ کر دیا پھر ٹو تھاؤن سکس کی ججمنٹ آتی ہے سپریم کورٹ کی اور پھر اس کو دوبارہ ری ہی سپریم کورٹ کا لینڈ مارک ججمنٹ ہے جو سپریم کورٹ اس میں سو موٹو نوٹس لیر پڑھٹا دو ہزار نو میں اور سپریم کورٹ اس میں اتائیون کرتی ہے نیب کو انکوائری کی جو ریپورٹ موجود ہیں اور پی ایلٹی دو ہزار بارہ میں ریپورٹ ججمنٹ ہے لیکن اس کے بعد پھر دو ہزار پندرہ میں گیس کے بل نہ دینے کی وجہ سے سوئی گیس کے بل نہ دینے میں اچانک اس کا بلاس ورنس اور اس کی گیس کی سپلائی